اسلام علیکم students میں آج آپ لوگوں کو past indefinite tenses کی دوبارہ سے روین کروانے جا رہی ہوں یہ ان students کے لیے ہے جنہیں ابھی تک lecture number 2 کی کلیرلی سمجھ نہیں آئی so past indefinite tense کی اس lecture میں explanation بتائی جائے گی how to make sentence, grammatical formulas, اس کے simple formula, negative and interrogative کے بارے میں بتایا جائے گا جیسا کہ نیچے لکھا گیا students must be not down lecture student کے لیے ضروری ہے کہ یہ تمام lecture جو میں discuss کرنے جا رہی ہوں اپنے registers پر not down کریں یہ آپ کے سامنے ہے past indefinite tense past کا مطلب کیا ہوتا ہے ماضی indefinite مطلق tense یعنی کہ زمانہ یا فکرہ اس کی پہچان کیا ہے ان فکروں کو بنانے کے لیے یا ان فکروں کے آخر میں الف چھوٹیے بھریے وغیرہ آتا ہے الف چھوٹیے بھریے سے کیا مراد ہے یعنی کہ وہ گیا اس نے کام کیا وہ سویا وہ صوبہ صویرے اٹھا وغیرہ ان فکروں کو بنانے کے لیے دیکھیں simple tense میں سب سے پہلے subject لگتا ہے subject کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا he, she, it, I, who, they, you are called subject is called subject second form لگنی ہے اس کے بعد object تو ہمارا بنجے گا simple tense جیسا کہ میں نے یہاں پر بتایا آپ کو چپراسی نے گھنٹی بجائی پی این رنگ دا بیل پی این اے subject رنگ second form object ہے بیل آگے پرندے ہوا میں اڑے پرندے ہوا میں اڑے birds fly birds few in the air اس میں second form یوز کرنی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں negative tense subject plus did not plus first form plus object ٹھیک ہو گیا subject plus did not plus first form plus object اس میں first form لگے گی interrogative میں دیکھیں did plus subject plus first form plus object میں آپ کو negative اور interrogative کی examples دینے جا رہی ہوں جیسے کہ اس نے کھانا پکایا he subject did not اس نے کھانا نہیں پکایا he did not cook food اگر میں سیمپل کروں اس نے کھانا پکایا he cooked food he cooked food second form اس کے بعد آ جاتا ہے مریم نے کپڑے نہیں دھوئے مریم did not wash cloth interrogative دیکھیں کیا استاد نے بچوں کو پر آیا did teacher teach students کیا کتاب ہوں گا did dog bark did dog bark ٹھیک ہو گیا یہ تو ایک چھوٹی سی discussion اور explanation تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے اسی background بتایا ہے past and definite کا اچھا جو students ہیں آپ لوگوں نے کرنا کچھ ایسے ہیں کم از کم practice کے لیے دس دس فکریں لکھنے ہیں note it down امید ہے کہ آپ کو میرا lecture سمجھ آ گیا ہوگا subscribe and like ویڈیوز اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی